اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بی این ایکس کوئن کا انیلائیسز اس کی اپ ڈیٹس اور نیوز وکرہ ڈیٹیل کے اندر کور کریں گے مزید ہم بات کریں گے کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں کے اندر ہمیں بی این ایکس ٹوکن کی پرائس کے اندر آلموس جو ہے سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ اضافہ دیکھنے کو ملائے اور کرنٹلی اگر آپ اس کے ویکلی ٹائم فریم چارٹ کے اوپر چلے جائیں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ اس کی پرائس جو ہے ہمیں اس کے ویکلی سٹرونگ ریجسٹنس ایریا 0.70 سینٹ سے لے کے 0.80 سینٹ والے ایریے سے جو ہے وہ ریجیکٹ ہوتی دکھائی دے رہی ہے کیا اس کی پرائس اب یہاں سے ریجیکٹ ہو کے ڈاؤن ورڈ کے اندر ڈمپ کرنا سٹارٹ کر دے گی یا پھر جو ہے اس ریجسٹنس ایریا کو بریک آؤٹ کرنے کے چانسز ہے پڑے اور آنے والے دینوں کے اندر اس کی پرائس پامپ کر کے 1 ڈالر 2 ڈالر تک بھی جا سکتی ہے یا نہیں ہر چیز اس ویڈیو کے اندر میں ڈیٹیل کے اندر کور کرنے والا ہوں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اس کے علاوہ فری سگنل کے لئے ٹیلیگرام چینل اور واتس ایپ گروپ دونوں کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن اور کمنٹ سیکشن میں مل جائے گا جہاں پر آپ کو فری سگنل فری کرپٹو اپ ڈیٹس اور فری انیلائسے شیئر کے جاتے ہیں میک شور کریں کہ اسے لازمی سے جوائن کر لیں دوستو بی این ایکس کوئن کے اوورویو کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو کوئن مارکٹ کے اپ پر شو ہو رہا ہے کہ 47% تک پچھلے 24 گھنڈوں کے اندر اس کی پرائس کے اندر اضافہ ہوا ہے کرنٹ مارکٹ کا اپ 238 ملین ڈالر ہے 128 ملین ڈالر ہے اس کا والم ہے اگر آپ ان کے اوفیشل ٹویٹر ہینڈل پر جلے جائیں تو ٹیم بھی ان کی جو ہے وہ کافی حد تک ایکٹیو ہے پڑی ٹھیک ہے لیٹس نیوز یا اپ ڈیٹ کی بات کروں تو وہ کوئی خاص نہیں ہے بڑی اور آل ٹائم ہائی سے اس کی پرائس جو ہے ابھی بھی 61% تک جو ہے وہ ہمارے پاس ڈاؤن ہے پڑی ابھی جو ہے بین ایکس کوئن اس لیے پاپ کر رہا ہے کیونکہ اس وقت گیمنگ کوئنز کے اندر کافی زیادہ آپ کو جو ہے فنڈ آتا ہوا دکھائی دے رہا ہوگا کیونکہ ابھی جو ہے گالا کوئن نے بھی اچھا پرفارم کیا تھا اور اب بین ایکس کوئن پاپ کر رہا ہے اب یہاں پر انڈیکیٹرز کے مطابق اگر آپ دیکھیں بین ایکس کوئن کو اس کے اوپر بولینجر بینڈ لگائیں آر ایس ای لگائیں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ہمارے پاس آر ایس ای کے مطابق بھی یہ ویکلی ٹائم فریم چارٹ کے اوپر آور بارڈ زون کے اندر ہے اور بولینجر بینڈ کے مطابق بھی یہ آور بارڈ زون کے اندر ہے پڑا وانڈے ٹائم فریم چارڈ کے اوپر چلے jائیں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ وانڈے ٹائم فریم چارڈ کے اوپر بھی اس کی پرائس ہمیں بولینجر بینڈ کے مطابق بھی اوور بارزون کے اندر نظر آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ oh ارسائی بھی وہ ہمیں دبل ٹوپ صاحب بناتا ہوا دکھائی دے رہے ہیں اور فورور ٹائم فریم چارڈ کے اوپر چلے جائیں تو فورور چارڈ کے اوپر بھی آپ کو جو ہے ہمارے پاس بولنجر بینڈ رسائی جو ہے وہ بیرش نظر آ رہا ہے اور بولنجر بینڈ کی مطابق بھی پرائز جو ہے وہ بیرش انڈیکیشن دے رہی ہے اس کی ساتھ ساتھ جو ہے اگر آپ ایم ایسی ڈی کو بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے ایم ایسی ڈی کو آپ فور ور ٹائم فریم چارڈ کے اوپر نظر مارے ہیں تو وہ بھی آپ کو بیرش نظر آ رہا ہے وانڈے ٹائم فریم ریزیسٹنس ایریا ہے اور یہی اگر آپ اونچین انالائسز کے اوپر جا کر دیکھیں گے تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ یہی اس کا سٹرونگ لیکویڈیشن ایریا بھی ہے بڑا 0.80 سینٹ سے لے کے 0.82 سینٹ والا ایریا تو لیکویڈیشن ایریا بھی ہے بڑا اور ریزیسٹنس ایریا بھی ہے بڑا اور اس وقت آپ اگر بیٹی سی کی ڈومیننس دیکھیں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ہمارے پاس بیٹکوین کی ڈومیننس جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے جب بیٹکوین کی پرائس دومیننس انکریز ہوتی ہے اور بیٹی سی کی پرائس کے اندر اگر یہاں سے تھوڑا سا بھی ڈم پایا تو آلٹ کوئن جو ہے وہ اچھا خاصا بلیڈ کریں گے تو اب بی این ایکس کوئن کی پرائس بھی جو ہے یہاں سے ڈاؤن ورڈ کو ڈروپ کر سکتی ہے جس طرح ٹائم فریم چارٹ کے اوپر یہ سکسیسفلی جو ہے ریجیکشن یہاں پر شو کر رہی ہے کہ یہاں سے اس کی پرائس ریجیکٹ ہو چکی ہے تو اب اس کی پرائس جو ہے وہ اچھا خاصا ڈاؤن ورڈ کے اندر ڈروپ کر سکتی ہے فیوچر شارٹ کی ٹریڈ تو میں ریکمنٹ نہیں کروں گا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پروپر سیٹ اپ یہاں پر بنے گا یہ نہیں لیکن اگر آپ نے سپورٹ ٹریڈنگ کے اندر اسے بائی کیا ہوا تھا تو آپ کو جو ہے اسے سیل کر کے اپنا پروفٹ وغیرہ جو ہے وہ بک کر لینا چاہیے اور اگر آپ نے فیوچر شارٹ کی ٹریڈ لیا تو تب بھی سٹوپ لوس لازمی لگائیں کیونکہ ہم جو ہے وہ بول رن کے اندر ہے پڑے اور ویکلی ٹائم فریم چارٹ کے اوپر اگر آپ لانگ ٹرم کے سنیریو کی بات کریں تو بھائی لوگو ان کیس اگر اس کی پرائس یہاں سے اپنے سٹرونگ ریزیسٹنس ریہ کا ہمارے پاس بریک اوٹ دے دیتی ہے اس ریزیسٹنس ریہ کا تو آنے والے دو چار ماہ کے اندر یا آپ کے ایک ڈیڑھ ماہ کے اندر اس ٹوکن کی پرائس جو ہے آپ کو وان پنٹ تھرٹی فائیو ڈالر سے لے کے ٹو ڈالر تک بھی جاتی ہوئی جو ہے وہ دکھائی دے سکتی ہے آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے ہلفل سا بھی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا اس کے علاوہ یہ بھی بتا دوں کہ فنڈامنٹلی یہ زیادہ سٹرونگ نہیں ہے ان کیس اگر آپ اس کے اندر انویسمنٹ بھی کریں تو اپنے پورٹ فولیو کا پانچ یا دس پرسنٹ سے فنڈ کا زیادہ پورٹ فولیو آپ نے نہیں لگانا پرسنلی میں اس کوئن کے اوپر فیلحال کوئی بھی ٹریڈ نہیں لے رہا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک خدا حافظ